ہیلو گائز ویلکم ٹو می چینل اور آج ہم آپ کو فور کلیو والے فسکٹ پیٹی کوٹ کے سٹیچنگ بتائیں گے تو یہ ہماری بیلٹ ہے اس کی چڑھائی ہم نے 5 انچز رکھے یہ بیچ سے فولڈ ہو جائے گی تو تیار ہو کے 2 انچ کی رائے گی تو 2 انچ اوپر ہم نے انچی ٹیپ کو رکھ لیا ہے اور یہاں سے ہم اپنی لمبائن آ پیں گے تو تیار ہمیں 35 انچز چاہیے اور اس میں 2 انچ نیچے فولڈ میں جائے گا اور آدھا انچ اوپر سٹیچنگ میں چلا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس پہ پہلے درافٹنگ کر لیے نشان لگا لیا اور کٹنگ بھی کر لیے اور یہ دیکھئے اس کی چار پیس ہیں تو ہمیں اس طرح سے انہیں کھوڑ لینا ہے ہمیں تیرچی والی سائیڈ کے اوپر سیدھی والی سائیڈ رکھنی ہے اور اسے سٹیچ کرنا ہوگا تو پہلے ہم ایک کلی دھر سے اٹھائیں گے اور ایک اس سائیڈ سے اور اب ہماری جو نیچے والی کلی آئیں انہیں اس طرح سے اس کے اوپر رکھتے ہوئے ہم آدھا انچ کا مارجن لیتے ہوئے اسی شیپ میں ہمیں سٹیچ کرنا ہوگا سیدھی والی سائیڈ جو ہے وہ ہمیں اوپر رکھنی ہوگی اور اسے ہم سٹیچ کر لیں گے ہمیں اپنی چاروں کلیوں کو اسی طرح سے سٹیچ کرنا ہوگا سیدھی کے برابر میں ہمیں تیرچی کلی رکھنی ہوگی اور آدھا انچ کا مارجن لیتے ہوئے اسے ہم سٹیچ کر لیں گے ہم نے اپنی پیٹی کوٹ کی کٹنگ اپنے ہپ سائز میں چار انچ کی لوزنگ دے کے کی ہے اور اپنی تھائی میں بھی ہم نے اس میں چار انچ کی لوزنگ دیئے اور یہ بننے کے بعد ایک دم پرفیکٹ فٹنگ کا بنے گا اور گھیر اس کا آپ اپنے کوڈنگ لے سکتے ہیں اس میں زیادہ گھیر نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں ہم نے اس کی سٹیچنگ کر دیا اور ہم نے اسے پریس بھی کر دیا ہے اور یہ سیدھی سائیڈ ہے اور اب ہم اس کے اوپر اپنی ترچھی والی سائیڈ رکھیں گے سیدھی سائیڈ کے اوپر اس طرح سے اور جو سینٹر میں ہماری سیدھی والی سائیڈ ہے اس کے اوپر ہم اپنی ترچھی والی سائیڈ رکھیں گے اس طرح سے ہم اسے سٹیچ کریں گے تو ہماری کلیاں پرفیکٹ طریقے سے سٹیچ ہوں گی غلط نہیں جڑیں گی واپس میں تو پہلے ہم یہ سینٹر کی کلی کو جوڑ لیتے ہیں اس طرح سے یہ پیٹی کوٹ کٹنگ کرنا بھی بہت آسان ہے تو ہم آپ کو اس کی سٹیچنگ دکھا رہے ہیں اگر آپ اس طرح سے اس کی سٹیچنگ کریں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا اس کی فٹنگ بھی پرفیکٹ آئے گی اگر آپ اچھے سے ناپ کے ایکوڈنگ سے کٹ کریں گے تو تو ہم نے اس کلی کو بھی سٹیچ کر دیا ہے اور اسے ایک بار ہم پکا کر لیں گے یہ دیکھئے سیدھی والی سائیڈ ہم ترچی اور ترچی والی سائیڈ ہم سیدھی کلی کو رکھیں گے اس طرح سے ہمیں سیدھی سائیڈ اندر کی طرف لے نیر اونٹی طرف ہماری اوپر کی طرف ہے اور اسے ہم اس طرح سے ملاتے ہوئے سٹیچ کر لیں گے اس طرح سے اور ادھر کی سائیڈ بھی ہم سٹیچ کریں گے لیکن پہلے ہم تین انچ کا یہاں پر اوپن چھوڑ دیں گے اور پھر نیچے سے ہم دس انچ اوپن چھوڑیں گے کیونکہ یہ فٹنگ کا ہوتا ہے تو یہ ایک سائیڈ سے کھلا ہوتا ہے تو اس میں دو انچ ہمارا مارجن میں جائے گا اندر فولد ہوگا اور آٹھ انچ ہمارا اوپن رہے گا تو ہم نے نیچے سے 10 انچ لیا اور اسے ہم سٹیچ کر لیں گے اور اوپر سے ہم اسے اس طرح سے ڈبل فولد کر لیں گے اس سائیڈ سے بھی اور سیم طرح سے ہم نیچے سے بھی اس طرح سے فولد کر لیں گے اس طرح سے تو یہ دیکھیں ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اسے سٹیچ کرنا تو پہلے ہم یہ 3 انچ اوپن چھوڑ دیں گے اور اس کی نیچے سے ہم سلائی لگانا شروع کریں گے اس طرح سے ہم اسے سٹیچ کریں گے اور اسے ہمیں وہاں تک ہی سٹیچ کرنا جہاں تک ہم نے اس پہ نشان لگایا ہے تو ہم اسے اس نشان تک سٹیچ کر لیں گے یہاں تک یہ دیکھیں اور اس کے بعد ہم دھاگے کو کٹ کریں گے تو پہلے ہم اوپر سے اسے اس طرح سے فولد کر لیں گے اور اسے دبل فولد کرتے ہوئے ہم اسے سٹیچ کر لیں گے آپ چاہے تو یہاں پر جپ بھی لگا سکتے ہیں اپنی پسند کے اکوڈنگ لیکن ہم اسے یہاں سے اس طرح سے فولد کریں گے 3 انچ یہ ہمارا اوپن رہے گا اور 2 انچ ہمارا اوپر بیلٹ کا ہو جائے گا تو یہ ہمارا 5 انچ کا اوپن ہو جائے گا پیٹی کورٹ تو اس طرح سے ہم نے اسے اوپر سے سٹیچ کر لیا ہے اور دھاگے کو ہم کٹ کر دیں گے تو ہم نے اوپر سے اسے سٹیچ کر دیا ہے یہ دیکھئے اور اب ہم نیچے سے بھی اسے سٹیچ کریں گے تو اسے بھی ہمیں اس طرح سے ہی سٹیچ کر لینا ہے فولد کرتے ہوئے اسے کپڑے کو اور یہاں سے ہم ادھر کی طرف ٹرن کریں گے اور اوپر سے بھی ہم اسے اس طرح سے فولڈ کر لیں گے جیسے ہم اپنی کڑٹی کے چاک بناتے ہیں سیم اسی طرح سے ہم اسے فولڈ کر لیں گے اور اسے سٹیچ کر لیں گے اس طرح سے ہم اسے نیچے تک سٹیچ کر لیں گے تو یہ دیکھئے ہم نے اسے سٹیچ کر لیا نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اپنی بیلٹ کو سٹیچ کریں گے تو یہ دیکھئے یہ ہماری بیلٹ ہے اور ہم اپنی بیلٹ کے دونوں کناروں کو ڈبل فولڈ کریں گے ہمیں اڈٹی طرف سے انہیں ڈبل فولڈ کرتے ہوئے سٹیچ کر لینا ہے اور یہ دیکھئے ہم نے اپنی بیلٹ کے دونوں کناروں کو سٹیچ کر لیا ہے اور یہ دیکھئے ہم آپ کو ایک بار اپنی بیلٹ کی لمبائی ناپ کے دکھا دیتے ہیں تو اس کی لنبائی 23 انچیز ہے اور اس کی چوڑائی 5 انچیز ہے اور یہ ہمارا 42 سائز کا پیٹی کوٹ ہے ہم نے اپنے پیٹی کوٹ کو اُلٹا کیا ہے اور اس پر بیلٹ کو بھی اُلٹا رکھتے ہوئے اس طرح سے ملاتے ہوئے ہم اسے سٹیچ کر لیں گے پوری بیلٹ کو تو ہمیں اس طرح سے آدھا آدھا انچ کا مارجن لیتے ہوئے اسے سٹیچ کر لینا ہے پہلے ہم یہاں کنارے پر مشین کو چلانا شروع کریں گے ہمیں اسے ایک بار دبل سلائی لگا لینے کنارے پر اچھے سپکا کر لیں گے اور پھر آدھا انچ کا مارجن لیتے ہوئے پوری بیلٹ کو پیٹی کوٹ پر اٹیچ کر لیں گے اس بات کا دھیان رہے کہ ہمیں پیٹی کوٹ بھی اُلٹا ہی لینا ہے اور اس پر ہم نے بیلٹ بھی اُلٹی ہی اس طریقے سے اٹیچ کیے تو یہ دیکھئے ہم نے اوپر سے اسے سٹیچ کر دیا اور ہم اسے اس طریقے سے کھولیں گے اور اسے اوپر سے آدھا انچ فولڈ کرتے ہوئے اس سلائی کے اوپر اسے رکھتے ہوئے سٹیچ کر لیں گے کنارے کنارے سے پوری بیلٹ کو ہمیں ایسے ہی سٹیچ کر لینا ہے تو ہم یہاں سے اس طرح سے سٹیچ کرتے ہوئے جائیں گے اور پوری بیلٹ کو ہمیں ایسے ہی سٹیچ کر لینا ہے اور اسے سٹیچ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر کوارٹا رینج اوپر یعنی ایک پیر کا مارزن لیتے ہوئے اوپر بھی ہم اس کے سلائی چلا لیں گے تو یہ دیکھئے ہم نے اس پہ دبل سلائی چلا لیے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیڈ سے اور یہ دیکھئے اوپر سے ہمارا پیٹی کوٹ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور ہم اسے نیچے سے فولڈ کریں گے پہلے ہم اپنے پیٹی کوٹ کو دبل فولڈ کر لیں گے اور اپنی تیار لنبائی ناپیں گے تو ہمیں تیار 35 انچز چاہیے تو ہم 35 انچز پہ اس طرح سے نشان لگا لیں گے اور اس طرح سے ہم پورے پیٹی کوٹ پہ نشان لگا لیں گے جس سے ہمیں فولڈ کرنے میں آسانی ہوگی تو ہم اسے الٹی طرف اس طرح سے فولڈ کر کے سٹیچ کر لیں گے تو اس طرح سے ہم اسے چلنا شروع کریں گے ہمیں اسے نیچے سے چوڑا فولڈ کرنا ہے اور آپ اس طرح سے کسی بھی سائز کا پیٹی کوٹ سٹیچ کر سکتے ہیں اور اس میں کٹنگ کرنے کے لیے ہمیں ہپ سائز تھائی کا سائز اور اپنی لمبائی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس طرح سے ہم نے نیچے سے سٹیچ کر دیا ہے اور ہم اس کے کنارے کنارے بھی ایک سلائی چلائیں گے اور اسے بھی نیچے سے ہم سٹیچ کر لیں گے پورے کو اور اس طرح سے ہم اسے نیچے سے سٹیچ کر لیں گے اور یہ جو ہم نے اوپن چھوڑا تھا اسے بھی ہم اس طرح سے کنارے سے سٹیچ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اسے نیچے سے سٹیچ کر دیا ہے اور ہم اپنے ناڑے کو سٹیچ کریں گے تو ہم اسے اس طرح سے دبل فولڈ کریں گے کپڑے کو اور اسے اس طرح سے رکھتے ہوئے سٹیچ کریں گے اور یہ ہمارا بچا ہوا فیبریک ہے جو ہمارے پیٹی کوٹ میں سے کٹنگ کے بعد بچاتا اس میں ہم نے جوائنٹ لگا کے ناڑا تیار کیا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے اپنے ناڑے کو سٹیچ کر دیا ہے اور ہم دھاگے کو یہاں سے کٹ کر دیں گے اور ہمارا ناڑا بن کے تیار ہے اور ہمارا پیٹی کوٹ بھی ایک دم ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے سے بھی ہم نے اس پر دبل سلائی لگا دیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیوی سائز کا پیٹی کوٹ ہے ہمارا اور آپ اسی طریقے سے کسی بھی سائز کا پیٹی کوٹ سٹیچ کر سکتے ہیں اور اس پیٹی کوٹ کی فٹنگ ایک دم پر فیکٹ آتی ہے اور اسے پہننے کے بعد ساری کا لک بھی بہت اچھا آتا ہے اور میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں تھینکیو